کہ راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو ایک نہ ایک کو تو ہارنا ہے دو میں سے تو ان کے لیے میرا مشہورہ ہے کہ وہ فویتہ سننے لگے اچھے شاعری سننے لگے اچھے گیت سننے لگے اور اپنے آپ کو دوسری طرف بزی کر لیں اور پھر جب تھوڑے دن بعد ان کے قویتہ سمجھ میں آنے لگے شاعری سمجھ میں آنے لگے گیت سمجھ میں آنے لگے تو وہ خود بھی کوشش کریں کہ وہ قوی بن جائے تم بھی پی اوہ تم بھی پی اوہ تم بھی پی اوہ ام بھی پی اے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں جنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں چناؤ کا سمجھ اور نتیجے آنے والے ہیں کچھ ہی سمجھ کے بعد یہ ساف ہو جائے گا کہ دیش کی کرسی پر کون راج کرے گا کس کی قسمت کھولے گی لیکن چناؤ کے نتیجوں سے پہلے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیج ہیں کس کو ہار ملے گی کس کو جیت اس کو لے کر اکلوں کا بازار گر میں لیکن ہم اس سے پہلے شاعر منظر بھوپالی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پورا کا پورا چناؤ پرچار انہوں نے دیکھا اور اب جبکہ نتیجے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کو وہ اپنی نظر سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں منظر بھوپالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر لوگ متنے آپ کا سواگت ہے سر اب تو چناؤ سمپن ہو چکے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے نتیجوں کا تو جو دھڑکنیں تیج ہیں ان کے لیے کیا آپ کے دماغ میں ہے آپ کی پنگتیوں میں کچھ ہے دیکھئے شہزادہ بلدرے صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ اب میرے خالصے ساری دیسیزن ہو چکا ہے اب تو صرف انتظار ہے کہ جن لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں جن لوگوں نے جو جملے کہے ہیں یا جس پارٹی نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اب وہ کتنا کھرا اترتی ہیں مہدی جی آتے ہیں ہم ان کا استقبال بھی کریں گے پورے ہندوستان کے لوگ اور اگر راہل گاندی یا کھڑگے جی آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال بھی کریں گے ہم نے وہ دیا ہے سب نے مل کر جیتھار میں کچھ لوگ تندر میں جیتھار کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے جس روز پولنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو اب سب چیزیں ختم ہونا چاہیے اب ساری قوم کو پورے ہندوستان کو ہر ایک ناغرک کو اپنے دیش کے لیے اور اپنے دیش کے وقاس کے لیے اس کی انتی کے لیے جڑ جانا چاہیے تو یدی کسی کو ہار ملتی ہے کسی کو جیت ملتی ہے تو وہ آپ کے نظر میں اس کے لیے کیا سندیش ہے اسی ہونی کو تو قسمت کا لکھا کہتے ہیں جیتنے کا جہاں موقع تھا وہیں مات گئی یہ کوئی ہار جیت تو ہوتی ہے زندگی کے اندر کوئی اس چیز کا محتو نہیں ہے کہ میں ہار گیا ہارنے کے بعد تر آپ اپنے خدم بڑھائیے اور حوصلے کے ساتھ لوگوں سے جا کر ملیے ہار ہے ایک بار کی ہار ہار نہیں ہوتی بلکہ ہار سے حوصلہ ملتا ہے آپ نے کچھ ایسا لکھاؤ کہ چناؤ نتیجوں کے بعد یہ محبت کی دکان کی جو بات چناؤ کے پہلے کہی جا رہی تھی وہ چناؤ نتیجوں کے بعد بھی نظر آئے اس کو لے کر کچھ آپ نے لکھاؤ یہ محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے آپ سمجھ رہے ہیں محبت ہی عشور کا روح ہے جو ہر آدمی میں بستا ہے میرا ایک گیت کا ایک بن پیش کر دیتا ہوں تو ماتن بھائی گا آؤ ایسا کریں ساتھ مل کر چلیں ایک قدم دو قدم آج ہم کم سے کم کم سے کم بندے کیے پیار ہوں ٹوپ جے سے خدا پیار ہی رام کی ہے کتھا پیار ہی کنیشن کی بانسوری پیار ہی زندگی کی دھرا آؤ یہ تیہ کریں پیار کرتے رہیں زندگی جب تلک ہے سنا کم سے کم کم سے کم واہ واہ دیکھیں جو لوگ اگر اس چناؤں میں ہار جاتے ہیں ایک نہ ایک کو تو ہارنا ہے دو میں سے تو ان کے لئے میرا مشورہ ہے کہ وہ قبیتہ سننے لگے اچھے شاعری سننے لگے اچھے گیت سننے لگے اور اپنے آپ کو دوسری طرف بزی کر لیں اور پھر جب تھوڑے دن بعد ان کے قبیتہ سمجھ میں آنے لگے شاعری سمجھ میں آنے لگے گھیس سمجھ میں آنے لگے تو وہ خود بھی کوشش کریں کہ وہ قوی بن جائے قویوں کے پاس جو کام ہے وہ عشور کا دیا ہوا ہوتا ہے ہر چیز سے اوپر ہمارا کلمکار ہمارا قوی ہمارا صاحبکار ہوتا ہے تو میرا تو مشورہ یہ جو آٹنے والے لوگ ہیں وہ ہم شاعروں کے بیچ میں آکے بیٹھیں اور ہم ان کے خدمت میں کچھ اچھے شیر بھی سنائیں گے اور خوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہو جائے پی اے موڈی خود چناؤ لڑے ہیں بنارس سے گنگا کا ذکر بھی وہاں پر جم کر آہوا گنگا کو لے کر آپ نے بھی کچھ لکھا ہے کیا یعنی کس طریقے کہ وہ ایک بڑا سندیش جائے لوگوں تک دیکھیں پی اے موڈی کے لیے بنارس والوں نے پلکیں بشا دیں میرے بہت سے دوست رہتے ہیں اس طریقے کی لوگ ان کے چاہنے والے ہیں ہر سمودائے کے لوگ ہر دھرم کے لوگ میں نے تو یہ گیت بہت پہلے کہا تھا اور میرا ماننا یہ تھا کہ دریا جو ہوتے ہیں ندیاں جو ہوتے ہیں کلاب جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک دھرم کے نہیں ہوتے بلکہ سارے دھرموں کا اچھ پیدیکار ہوتا ہے اس حساب سے میں نے گیت کہا تھا تم بھی پیار تم بھی پی او ام بھی پی اے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں جنگا کا پانی تم نے بھی سماری ہے ہم نے بھی سماری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے پھولیوں کے رنگوں سی اید کی سمائیوں سی مندروں کے پھولوں سی صبح کی ازانوں سی اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی جو نئی سرکار ہوگی اس کے اوپر بھی اس بات کی جمعہ داری ہوگی کہ وہ جنتہ کی جو مانگ ہیں ان پر کھرا اوتریں وکاس کو لے کر تیجی کے ساتھ کام کریں نئی سرکار ایک شاعر کی نظر میں کیا پکچھا آپ کرتے ہیں کہ دیش کے لوگ کیا نئی سرکار سے اپکچھا رکھتے ہیں دیکھیں ایک شاعر بھی ایک انسان ہوتا ہے ایک کلاکار بھی ایک انسان ہوتا ہے ایک پترکار بھی انسان ہوتا ہے اس کی بھی وہی امیدیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کی ہوتے ہیں وہ عام آدمیوں کے خوابوں کو اپنی نظروں میں بسا کر شاعری کرتا ہے ہم تو یہ ہی چاہیں گے کہ ہماری جو نئی سرکار آنے والی ہے وہ صرف دیش کو وکاس کی طرف ڈالے اور ہمارے دیش کو اتنی انت ہی دے کہ دنیا ہماری طرف پھر ایک بار دیکھے آپ نے کئی دشکوں پہلے جو لکھا وہ اس بات چناؤ میں بھی گونجتا ہوا نظر آیا لوگوں نے اپنے اپنے فائدے کے تہت اس کو بنانی کی کوشش کی ایسا کیا آپ کے شبت جو میں نائنٹی میں کر رہا تھا انسانسان میں میں نے گیت کہا تھا یہ گیت ایسا تھا کہ اس کے اندر لوگ بہت یعنی سماجک گیت ہے وہ گیت تھا کہ مجھ کو اپنے بہنگ کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے گاؤں گاؤں زقمی فضائیں ہو گئیں زہریلی گھر کی ہوایں ہو گئیں مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئیں کچھ نیا سر آپ کے ذہن میں جو اب جس کا انتظار لوگ کر رہے ہیں یہاں تو صرف پیار کی بات ہی سنی جاتی ہندوستان میں نفرت افرت سے کوئی زیادہ دن تک ٹکہ نہیں رہتا تو میرا ایک گیت ہے وہ گیت ہے کہ نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار کا اقرار کریں آؤ اب پیار کریں نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار کا اظہار کریں آؤ اب پیار کریں نفرتیں آنسوںوں آہوں کے سوا کیا دیں گے یہ تو چھوڑیاں ہے کراہوں کے سوا کیا دیں گے ان کے ہونے سے کبھی پھولیں نہیں کھل سکتے ان اندھیروں میں کبھی چاندیں نہیں مل سکتے آؤ اب پیار سے روشندر و دیوار کریں آؤ اب پیار کریں تو مشہور شاہریں منجر بھوپالی جن کے ساتھ چرچہ کرتے شام ڈھل گئی رات ہونے کوئے لیکن بھور بھی ہوگی نتیجے بھی آئیں گے نئی سرکار آب بھی بنے گی اور جو نئی سرکار سے جنتہ کو امید ہے امید اسی بات کو لے کر ہے کہ سرکار نئی سرکار ان جنتہ کی امیدوں پر خراؤترے گی تو لوکمت کے لئے بھوپال سے انگرکشی واسطور کی ریپورٹ سرکار نئی سرکار